ایغام رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ صدق و خیرات کیا کرتے تھے آئیے ایک حدیث پر غور کریں سعی بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس باب نمبر ساتھ حدیث نمبر ون نائن زیرو ٹو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکانا اجود ما یکون فی رمضان ہین یلقاہ جبریل وکانا جبریل علیہ السلام یلقاہ کل لیلت فی رمضان حتی ینسلخ یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن فی اذا لقیہ جبریل علیہ السلام کانا اجود بالخیر من الریح المرسل عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صدق و خیرات کے اعتبار سے لوگوں میں سخی تھے بہت زیادہ صدق و خیرات کرتے تھے اور رمضان میں اور زیادہ کرتے کیونکہ جبریل امین سے آپ کی ملاقات ہوتی جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رات میں رمضان میں ملتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سناتے پتہ یہ چلا جبریل امین پہلے حافظ قرآن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر پہلے حافظ قرآن ہے یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہواوں سے بھی زیادہ صدق و خیرات کیا کرتے تھے تو میرے بھائیو رمضان کے مہینے میں صدق و خیرات کیجئے افطاری کیجئے افطاری کروائیے افطاری کے سامان بھیجئے سہری کیجئے سہری کروائیے سہری کا سامان بھیجئے صدق و خیرات کرنا بہتر ہے اگر ہم اور آپ مال خرچ کریں گے تو اللہ ہم پر مال خرچ کرے گا حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4684 انفق انفق علی یہ حدیث قصی ہے اللہ نے کہا تم خرچ کرو میں تمہارے اوپا خرچ کروں گا تو بخیلی مت کیجئے بلکہ خرچ کیجئے اور خرچ کرنے والوں کے لئے فرشتے دعا کرتے ہیں جو خرچ نہیں کرتے فرشتے اس کے لئے بددعا کرتے ہیں تو بھلا بتائیے دعا لیجئے گا یا بددعا صحیح بخاری کتاب الزکا کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1442 ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنْ يَوْمِنْ يُسْبِهُ الْعِبَادُ فِيَ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحْدُهُمَا اللَّهُمَّ عَاتِ مُنفِقًا خَلَفًا کہ ہر دن دو فرشتے جب بندہ صبح کرتا ہے تو اترتے ہیں ایک فرشتہ کہتا ہے اگر بندہ خرچ کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو تو اور عطا کر وَيَقُولُ الْعَخَرَ اللَّهُمَّ عَاتِ مُنفِقًا تَلَفًا اور جو دوسرا خرچ نہیں کرتا تو وہ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اس کے مال کو تو چھین لے اس لئے میرے بھائیو صدقہ و خیرات کیجئے رمضان کا مہینہ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے آپ دیجئے دینا شروع کر دیجئے آنا شروع ہو جائے گا گبرانی کی ضرورت نہیں ہے یاد رکھئے گا کل قیامت کے دن ایک دروازہ ایسا ہے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کو جنت کے آٹھوں دروازوں سے بلائے جائے گا اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان کے لئے جب ابو بکر صدق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا جنت کے آٹھوں دروازوں سے بلائے جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم وارجو ان تقونا منہم مجھے امید ہے تم بھی انہی میں سے ہو اس لئے میرے بھائیوں جو اللہ نے دیا اس میں لگائیے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں صحیح بخاری کتاب الزقا کتاب نمبر چوبیس حدیث نمبر ون فور ون سیون عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقونار ولو بشک تمرہ آگ سے بچو گرچے آدھا کھجوری کیوں نہ ہو تو یہ رمضان کا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ جنت میں جانے کا مہینہ ہے کوشش کیجئے صدقہ و خیرات کیجئے اللہ ہمارے صدقہ و خیرات قبل فرمالے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ